موسیقی 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 کے ساتھ کمیونکیٹ کر کے کسی میں کسی طریقے سے یا کلینڈر میں ایوینٹس ڈالنا یا کانٹیکٹ ایڈ کروانا یا ای میل سینڈ کرانا جس طرح بھی ہے ٹھیک ہے تو آپ دیچ میں ایک ریپر یا ایک کانٹینٹ پروائیڈر ایڈ کر لیتے ہو یہ آپ سمجھ لے کہ اپنے اپلیکیشن کے جتنی بھی کانٹینٹس اس میں منپلیٹ ہو رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر آپ نے ایک ایکسٹرا چیک رکھنا ہے تو اس کے وہ اس کی تو آپ کے پاس اور کنٹول آ جاتا ہے ڈیٹا کی اوپر دوسرا اس کا کام ہے کہ سپلائیڈیٹا فرامون اپلیکیشن ٹو ادر آم ریکویسٹ جس طرح دوسرے اپلیکیشن یعنی کہ آپ کانٹیکٹ اپلیکیشن کو کہتے ہو کہ مجھے اپنے کانٹیکٹ سارے دو تو وہ آپ کو سارے کانٹیکٹ دے دیتا ہے اسی طرح سے آپ کے اپلیکیشن بھی کوئی طرح آپ بنائیں گے کہ اچھا میں کوئی اس طرح کے بلڈ ڈونرز کا وہ دینا چاہتا ہوں ڈیٹا دینا چاہتا ہوں تو کوئی بندہ آپ کو ریکویسٹ کرے گا تو آپ اس کو جو ایکٹیوڈ ڈونرز ہوں گے آویلیبل ہوں گے وہ آپ اس کو ڈیٹا پروائیڈ کریں گے تو اس پرپس کے لیے اس کو یوز کے جاتا ہے کہ دوسرے اپلیکیشن جو آپ کے موبائل کے اندر ہیں یا ایون آپ ایز این اپی آئی کے طور پر اس کو سرور پر ہوسٹ کر کے ریل ٹائم ڈیٹا کے ساتھ فائر بیس کے ساتھ انٹیگریٹ کر کے یا اپنا کوئی میکنیزم بنا کے اس کے طرح آپ اس کو ایکسپوس کر سکتے ہیں اچھا ریکویسٹ آر ہینڈل بائی دا میٹرز آب دا کانٹینٹ ریزارڈ جو اب ریکویسٹ آ جاتا ہے آپ کے پاس اس کو اپنے ریزارڈ کیسے دینا ہے اس کے لیے آپ کے پاس کلاس ہے کانٹینٹ ریزارڈ لگا تو وہ اس کے آئی کو پارس کرے گا پھر دیکھے بندے کو کیا چاہیے اور اس طرح کا ڈیٹا ایکسٹریک کر کے اس کو اس کے فارم ایک جنریک فارم میں بنا کے اس کو ڈیٹا ٹانسل اپجٹس کے کلیکشن بنا کے اس کو پھر وہ ریٹن کر دیتے آپ جس طرح آپ جیسن وغیرے یوز کرتے رہے ہیں ویب انجینیرنگ کے اندر رائٹ تو آپ اپجٹ کا جو لسٹ ہے وہ جیسن کے اپجٹس کے فارم میں ریپ لسٹ رہے وہ ریٹن کر دیتے ہیں کسی طریقہ سے یہاں پہ بھی آپ کے پاس یہ options ہے کہ content ڈیزالر کے اندر آپ اپنے کلیکشن کا سیٹ بنا لیتے ہیں اور وہ آپ ریٹن کر دیتے ہیں چوتہ جو ہے can use different ways to store its data اور صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ہی source ہے آپ کے پاس data کو store کرنے کا آپ کے پاس multiple sources of database بھی ہو سکتا ہے فائلز ہو سکتا ہے یا کوئی internet کی اوپر آپ کا data ہو سکتا ہے جسرا context آج پر google جو ہے وہ live رکھ رہا ہے synchronize کر کے رکھ رہا ہوتا ہے رائٹ تو اسی طریقے سے آپ کی application میں بھی کوئی چیزیں اس طرح ہوگی اور content provider typically works with content providers in one of two scenarios یہ دو اس کے major scenarios ہیں جس میں آپ اس کو use کرتے ہیں to access an existing content provider in another application اس طرح context app کا میں نے آپ کو example دے دیا کہ اس کو آپ access کرنا چاہتے ہیں یا یہ آپ کرنا چاہتے ہیں کہ اپنا جو application ہے اس کا آپ content provider بنائے اور دوسرے application پر آپ کی data کو utilize کر سکتے ہیں جس طرح میں آپ کو blood donor کا example دے ریا کہ آپ کا اس طرح blood donation والا کوئی app ہے تو یہ دو usage scenario ہے اب ان کو آگے دیکھتے ہیں کہ کس طرح اپنا ان کو utilize کرنا ہے اچھا اس کا دوسرے components کے ساتھ relationship کس طرح ہوتا ہے کہ یہ coordinate کرواتا ہے access to data storage layer کن کن purpose کے لیے sharing access to your application data with other application تاکہ آپ اپنا data جو ہے دوسرے application کے ساتھ share کر سکے یا کوئی widget ہے ویدر کا ہے یا کوئی currency کا ہے gold rates ہے یا جو بھی ہے اس کو آپ send data جو ہے send کروانا چاہتے ہیں اچھا returning customer custom search suggestions for your application through the search framework using search recent suggestions provider یہ توڑا سے advanced classes ہے اور یہ آہستہ آہستہ آپ use کرنا start کریں اس سے یہ ہے کہ آپ کو چیزوں کا توڑا سا ڈیٹس میں idea ہوگا کہ ایکچولی چیزیں کیس امپریمنٹ کی جاتی ہے تو اس class کے ڈیٹیل میں آپ کو suggest کروں گا کہ اس کو جا کے آپ اپنی بیہار پر توڑا سا explore کریں کہ auto جو text field جو ہے وہ autofill کس طرح ہوتا ہے تو اس کے backend کی اوپر اس طرح کے framework کے components use ہو رہے ہوتے ہیں adjusting chronizing application data with your server using an implementation of abstract thread sync adapter تو آپ نے آپ کا local بھی data ہے اور server کی اوپر اپی ایس کی طرح بھی آپ نے data رکھا ہوا ہے جس طرح fire base جو ہے real time database آپ کو provide کر رہا ہوتا ہے اب یہ bacon کے اوپر کیسے چیزوں کو synchronize کرتا ہے یہ اس کے اندر built-in component available ہے ٹھیک ہے abstract threaded sync adapter تو یہ synchronize بھی ہو سکتا ہے یہ asynchronous بھی ہو سکتا ہے اس کا behavior ہو سکتا ہے اور آپ اپنے data کو real time پہ اپنے servers کے ساتھ synchronize کرتا ہے یا اگر server site پہ change آتا ہے تو یہ جو adapters ہیں یہ پھر data کو آپ کی application کے اندر sync کروا سکتے ہیں اور اور جو اس کا relationship ہے وہ loading data into the user interface using cursor loader یہ جو یہ بھی ایک component ہے جو آپ کے application میں real time data کا وہ ہے synchronization ہے view کے اندر اس کو maintain کرتا ہے یعنی کہ جیسے ہی database میں change آتا ہے تو یہ notification آتی ہے cursor loader کو اور وہ آپ کی ui کو update کر دیتا ہے آپ ui میں کو data update کر رہے تو وہ database کو وہاں پہ ہے یعنی کہ یہ جس طرح ویب سائٹ کی اوپر mvv m model ہے model view view model جو یہ جو model view separation principle سے derived تھا اور اس کے base سے پہ angular technology آئی تھی انگلر ٹکنالوجی coverage 1 آئی تھی آج کل جو ہے وہ انگلر 8 چل رہا ہے انگلر 2 پلس جو ہے وہ پھر پروفیشنل طریقے سے انہوں نے implement کر دیئے زیادہ اچھا تو اسی طریقے سے یہاں پہ بھی آپ کے پاس different اس طرح کے component available ہے جو اس طرح کی capabilities جو آپ کو پروائیڈ کرتا ہے تو اس میں سے ایک cursor loader ہے اس کے بھی examples available ہیں وہ آپ کو میں بعد میں refer کرتا ہوں وہ آپ ورن کر سکتے ہیں پروائیڈ ہوتا ہے اور کیسے یہ لنکڈ ہوتا ہے یہ ویجٹ کے ساتھ data share کر سکتا ہے آپ کا جو search پینلز ہوتا ہے یا search جو آپ کا search component ہے آپ کا اس کے ساتھ data جو ہے وہ پروائیڈ کر سکتا ہے یعنی کہ آپ user android application کے اندر search کے اندر کچھ لکھے گا تو اس کے result میں آپ بھی آپ کا content provider بھی اس کو data result میں دے سکتا ہے تو وہ پھر user کو دکھا سکتا ہے اسی طرح cursor loader ہے تو یہ آپ کو میں نے بتا دیا طورہ بہت اس کو بعد میں detail سے دیکھ لیں گے اور دوسری application کے ساتھ آپ نے data share کرانا ہے تو اس کے دو aspect ہم نے دیکھ لئے ایک تو یہ کہ ادھر سے آپ نے data لینا ہے دوسرا یہ کہ آپ نے ان کو data دینا ہے تو یہ بھی common usage scenario اس کے علاوہ ایک یا multiple databases ہو سکتے ہیں یعنی کہ آپ کے پاس SQLite بھی locally utilize کر رہے ہو اور ساتھ firebase بھی آن لائن جو ہے وہ utilize کر رہے ہو یا آپ نے کوئی SQL server database بنایا ہو اس کے ساتھ لنک کرنا چاہتے ہیں اپنے data وغیرہ کو کر سکتے ہیں تو یہ سارا آپ content provider کے through provide کر سکتے ہیں اپنے application میں اس کو میں اپلیٹ کر سکتے ہیں تو یہ سٹ ایک سمپل سا visualize form ہے اس کا اچھا پروائیڈر کیسے ایکسس ہو رہا ہوتا ہے میں اس کو maximize کر دوں اچھا تو سب سے پہلے آپ کی activity ہوتی ہے user interface ہوتا ہے right اس میں یا activity ہوگی یا fragment ہوگا تو وہ data کو cursor loader کے through ui کے ساتھ sync کر رہا ہوتا ہے اور cursor loader on the bottom کیا use کر رہا ہوتا ہے وہ content resolver یعنی کہ یہ اس کو کچھ data کے لئے request کرے گا content resolver اس کا request جو ہے وہ resolve کرے گا اور وہ پھر communicate کرتا ہے content provider کے ساتھ وہ اس کو ایک collection of objects دے گا یہ پھر اس کو resolve کر کے جو بھی data cursor loader نے request کیا ہوتا ہے وہ وہ والے data اس کو دے دیتا ہے اور اس کو ui کے ساتھ پھر bind کر دے گا content provider کیا کرتا ہے یہ خود اس کے اندر data کہاں سے آتا ہے آپ نے data storage سے آ سکتا ہے کوئی api سے آ سکتا ہے یا کوئی بھی file system سے آ سکتا ہے تو یہ اس کی implementation پھر آپ نے اپنے content provider کے اندر لکھی ہوتی ہے data کہاں سے کیسے آئے گا تو یہ اب آپ میں example کے ساتھ ہم اس کو دیکھ لیں گے تو use content resolve object in your application context to communicate with the provider as a client ٹھیک ہے content resolve or communicate with any class that inherit content provider کوئی بھی کلاس آپ نے یعنی کہ یہ جو content provider ہے built in abstract class ہے تو آپ نے اپنے application کے اندر اپنا content provider لکھنے ہوتے ہیں اور وہ اس کلاس کو extend کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر پہ آپ نے اپنے implementation دینے ہوتی ہے کہ میں فائل سے اس کے اندر data read کروں یا database سے کروں جو بھی source ہے وہ حقیم دیکھ لیتے ہیں provider object receive data request from clients perform the request action and return the result اور content resolver methods provide the basic crud operations create, retrieve, update and delete functions of process storage تو content resolver جو ہے یہ اس کے اندر crud operation کے سپورٹ ہوتا ہے اور وہی crud operation match ہوئے ہوتے ہیں پھر content provider کے اندر بھی methods کے اوپر تو وہ پھر اس کے اندر پھر وہ database ہے جو بھی ہے تو یہاں پہ جو آپ کا انٹرخیس ہے اس کو content resolver کے ساتھ communicate کر رہا ہوتا ہے اس کو نہیں پتا data database میں پڑا ہوا ہے یا اپیائی سے آ رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے اس کو بس یہ resolution کو کہتا ہے مجھے اس طرح کا data دو یا یہ data لو اور share کر دو اگر ui سے آپ direct sharing کر رہے ہیں تو access کا یہ general mechanism ہے کہ آپ provider کو کیسے access کرتے ہیں تو آپ کا activity یا fragment جو ہے وہ class loader کو use کرتا ہے اور وہ content resolver والا request اس کو content resolver کو دیتا ہے اس request کے result میں وہ content provider سے communicate coordinate کر کے اس سے data لے لیتا ہے اور وہ پھر آپ کو application ui آپ اس کو دکھا لیتے ہیں content provider permissions آپ جو data provide کرتے ہیں دوسرے applications کو یا اپنی application میں different views وغیرہ کی اوپر کہیں پہ آپ دکھانا چاہتے ہیں کئی پہ نہیں چکھانا چاہتا ہے یا authorization آپ implement کی ہوئے کچھ data کسی کو دکھانا ہے کسی کو نہیں دکھانا تو اس case میں اپلیکشن کے اندر تو authorization آپ دوسرے طریقے permissions کے طرح handle نہیں ہوتا لیکن دوسری application جو آپ کا data retrieve کرنا چاہتے ہیں اس کو read کرنا چاہتے ہیں اس کو modification کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ permissions یا manifest کے اندر permissions کے طرح آپ اس کو control کر سکتے ہیں تو اگر ایک application ہے جس کو جس نے اپنے manifest میں یہ والا permission نہیں add کیا ہوا تو وہ آپ کے content provider کا data read نہیں کر سکے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی read کریں چیز enforce کرانا ہے کہ وہ اس کے پاس میرا یہ publicly known permissions ہے میرے application کے لئے یہ وہ اپنے application کے اندر implement کرے گا تب وہ مجھے access کر سکتے ہیں otherwise نہیں ہوگا تو یہ ان کی طرف سے ایک public declaration ہوگی کہ میں planning application کا data جو access کرنا چاہتا ہوں تو آپ کو بھی پتا ہوگا کہ میرے کون کون سے application میرے application کے data کو utilize کر سکتے ہیں تو آپ online play store کے طرح ان کا control ہے پورا ٹھیک ہے تو اس کے طریقے تو آپ کو بتا ہوگا کہ اچھا کون سے applications میرے data کو utilize کر رہے ہیں تو وہ آپ نے اپنا کوئی customize جو permission وہ declare کیا ہوگا اور وہ لوگ کو use کر رہے ہوں گے دوسرے applications ہیں تو یہ ایک یعنی ایک security mechanism آپ کو دیتا ہے کہ ہر application جو انا out of the context آپ کے data کو read نہ کر سکے بلکہ ایک proper channel جو ہے وہ آپ کے application کے data کو read کر سکے یا آپ کو data پروائیڈ رکھ سکے اچھا اب اس کے جو cruds operation ہے اس میں پہلا method ہے read کرنے والا تو read کے لئے اس کی query کا method ہے سب سے پہلا اور یہ comparison ہے SQL کے ساتھ کہ SQL میں query کیسے کام کر رہی ہوتی ہے اور یہاں پہ آپ اس کو کیسے utilize کرتے ہیں entire operating system کے اندر یا آپ اپنی application کے اندر آپ اس کو کیسے resolve کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کا جو matching والا کام ہے database کے اندر table ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کا data store ہوتا ہے table میں یہاں پہ کیا ہے query کے اندر کیا ہے کہ آپ کا URI ہوتا ہے اور آپ multiple URI جو ہے وہ ہر set of data کو دے سکتے ہو تو URI map کرتا ہے table core into the provider name table name ٹھیک ہے آپ کا جو یہ آگے میں آپ کو example ہم دیکھ لیں گے تو وہ یہاں پہ آپ کا content URI انہوں نے constant declare کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس content URI کی base پہ یہ com.examples آپ کے application کا نام آپ نے پھر جو نام اس کو دیا ہوگا جس طرح worlds ہیں دیکشنری ہوگا یا کوئی world table ہوگا جو بھی آپ نے اس کو نام دیا ہوگا ہے تو یہ اس کے content URI ہو جائے گی تو database میں table ہوتا ہے یہاں پہ آپ کے پاس URI ہوتی ہے اچھا وہاں پہ projection آپ کیسے کرتے ہیں یعنی کہ آپ specific columns کا data read کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس یہاں پہ بھی projection کا وہ available ہے syntax available ہے آپ projection object دے رہتے ہو comma separated column کے نام بتا دے رہتے ہو یعنی کہ یہ جو بھی آپ کے attribute ہوں گے تو ان کے آپ نے comma separated attribute بتا دینے تو وہ صرف ان کو اٹھائے گا اور باقیوں کو نہیں اٹھائے گا تو projection کا الڈی ہمیں پتا ہے اور database میں ہم نے جس طرح comma separated columns کے نام بتا رہے ہوتے ہیں اچھا selection کیا ہوتا ہے یہ rows کی اوپر جو یعنی فیلٹرنگ ہوتی ہے projection جو ہے وہ columns کی اوپر فیلٹرنگ ہوتی ہے selection جو ہے وہ rows کی اوپر فیلٹرنگ ہوتی ہے تو اس میں database میں آپ ویئر کا class use کرتے ہیں ادھر بھی آپ کے پاس ویئر کا class ہوگا string form میں اور اس میں آپ نے values وغیرہ بتانے ہوتے ہیں اور selection کے arguments اچھا SQL injection سے بچنے کے لئے آپ ویئر کے class میں question mark لگائیں گے تو جتنے بھی number of question mark ہے تو وہ پھر اتنے number of argument سے کسی index کے حساب سے values اٹھا کے وہاں پر put کرتا ہے تو تاکہ آپ کا application SQL injection جو attack ہے اسے safe رہے تو selection اور selection argument جو ہے یہ دونوں مل کہنا آپ کا filtering کر رہے ہوتے ہیں rows کی اوپر اور start order جو ہے آپ اپنے data کو start بھی کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ یہاں پر start order دیتے ہیں ascending or descending enums available ہے تو وہ آپ use کر لیتے ہیں database میں ہم جو آرڈر بھائی کا وہ لگا لیتے ہیں تو سب سے پہلے اس kolum پہ ordering ہوتی ہے اس کے بعد پھر اس kolum پہ اس کے بعد response ہوتا ہے وہ already آپ پھلوز کر چکے ہیں جو نیا چیز ہے اس میں اور database کے اندر وہ content URI ہے یعنی کہ وہاں پہ table نام تھا اور یہاں پہ content URI is a URI that identifies content uniform resource identifier that identifies data in a provider content URI includes symbolic name of the entire provider its authority and a name their points to our table part تو اس کے جو دو حصے ہوتے ہیں یہ دیکھیں words تو یہ اس کا جو نا وہ table کا نام آپ سمجھ لیں یا اس کا جو part ہے اس کا جو authority ہے کہ یہ words ہے یا tables students یا items whatever اور اس سے جو prefix والا part ہے اس طرح user dictionary تو یہ آپ کے application کے package کا نام ہو سکتا ہے آپ اپنی مرضی سے دیتے ہیں اور content تو اس کا android result keyword ہے content URI کا کہ یہ denote کرتا ہے کہ یہ URI ہے ٹھیک ہے content double colon slash جس طرح http ہم لکھتے ہوتے ہیں تو اسی طریقے سے android کے اندر content URI کے لئے URI کے لئے content اس کا prefix ہوتا ہے result keyword تو یہ ایک different چیز ہے باقی جو انس سے تقریباً similar وہ ہے dot query کا method ہے یہ parameters کیا لے رہے ہیں سب سے پہلے URI لیتا ہے اور دوسرا جو یہ projection لے رہا ہوتا ہے اگر projection آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ تمام column کو لے کے آنا چاہتے ہیں تو اس کو null آپ provide کر دیں اور اگر آپ selection criteria نہیں چاہتے ہیں تو ان دونوں کو بھی null provide کر سکتے ہیں اور start order بھی نہیں کرنا چاہتے تو یہ بھی جب null provide کر دیں تو آپ کو سارا کا سارا data جس order میں وہ exist کرتا ہے اسی طرح سارا کا سارا مل جائے گا تو یہ select static from some table تو اس کو replace کرنے کے یا صرف URI بتا دیں یعنی کہ اس طرح suppose words اور باقی سارے null دے دیں تو جتنے بھی words ہیں وہ سارے آپ کو مل کے کرسر میں آ جائیں گے اور کرسر جو ہے اس کے طرح پر آپ اس کو iterate کر دیں اچھا ایک اور get content reserver یہ آپ کو کونسا object دیتا ہے یہ content reserver کا object آپ کو دے دیتا ہے اور اس کے base پر یہ dot query کی implementation کہاں پہ ہوتی ہے یہ پھر آپ کے content provider کے اندر ہوتی ہے تو وہ اس کو ultimately call کر لیتا ہے اور اس کے اندر پھر آپ نے جو implementation دی ہوتی ہے کہ میں database سے read کرنا چاہتا ہوں یا میں فائل سے کرنا چاہتا ہوں یا میں کسی third party API سے data لے گیانا چاہتا ہوں تو وہ پھر وہاں پہ query کے اندر implementation ہوتی ہے اچھا آپ نے data insert کرنا ہے تو یہ بھی آپ نے uri base ہی کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلا step آپ کا اس میں یہ ہے کہ define a new uri object that receives the result in the insertion تو آپ نے uri classes کے اندر built-in ہے android میں وہ آپ نے اس کا uri بنا دیا ہے پھر آپ next جو ہے define an object to contain the new values to insert content values ایک general class ہیں اس طرح bundle ہم نے دیکھا تھا یا put extra ہم intent use کر رہے ہوتے تھے اسی طریقے سے یہاں پہ آپ کے پاس content values وہ available ہے تو جو data bases ہیں یا جو بھی content providers ہیں وہ content values کا collection accept کرتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ اس class کے اندر built-in method ہے put کا اور get کا تو اس میں آپ key value pair بتا رہے ہوتے ہیں تو جس طرح bundle میں کام کرتا تھا یا آپ extras کے اندر ہم use کر رہے تھے پہلے intent میں same یہاں پہ تو آپ کے پاس collection of values آگئے key value pair کے form میں اور new uri کو اب میں initialize کر رہا ہوں کہ content resolver لو جو بھی application کا content resolver ہے تو اس کو میں request کرنا چاہتا ہوں اور request میرا کیا ہے وہ ایک insert کا request ہے اور کہاں پہ کرنا چاہتا ہوں اس والے words کی uri میں ٹھیک ہے جو میرے words ہیں اس کے اندر میں add کرنا چاہتا ہوں ایک نئے user and use اس کا local ہے word جو ہے وہ insert ہے اور اس کی frequency جو ہے وہ hundred ہے different attributes add کی ہوئے ہیں right ایک word کو add کرنے کے لئے اور میں نے content values دے دی ہے ان values کو لو اور اس uri کی اوپر اس کو insert کر دو تو content resolver content provider کو بتا دے گا اور وہ اس کو database میں فائل میں اپی آئی اس کی اوپر کہیں پہ اس کو insert کروا دے گا تو یہ تین basic steps ہیں آپ نے declare کر دیا uri پھر آپ نے اپنے values جو ہے وہ encapsulate کر دیا content values کے اندر اور simple query کو insert کا content resolver لے کے اس کے insert کو activate کر دیا کہ یہ چیزیں یہاں پہ اس uri کی اوپر یہ میرے values store کر دو تو وہ آپ کو اس کا new uri دے دے گا کہ ہاں یہ ہو یا نہیں ہوا اسی طرح آپ نے اپ ڈیٹ کرنا ہے تو جو values اپ ڈیٹ کرنی ہے وہ آپ content values میں use کر لیتے ہیں اس میں ڈال لیتے ہیں ان values کو ڈالنا ہے اور selection اب آپ نے تمام روز کو نہیں کرنا کچھ روز کو اپ ڈیٹ کروانا ہے تو اس میں آپ اپنا selection class بتا دیں user dictionary dot words dot جہاں پہ locally like something اب اس کو میں replace کروں گا argument کے ساتھ تو selection argument میں یہ دے کہ میں نے en underscore person دے دیا en us en uk وغیرہ اس طرح کی person کی جگہ وہ values آئے گی تو ان لوگوں کے حساب سے میں اپ ڈیٹ کرنا چاہتا ہوں تو جہاں جہاں پہ بھی اس طرح ہے تو ان کو اپ ڈیٹ کیا جائے گا اور variable to contain the number of updated rows کتنے rows اس کے result میں update ہو جائیں گے وہ مجھے یہ بتا دیں rows updated ٹھیک ہے تو وہ مجھے return کرے گا یہ rows updated کے اندر اور sets the updated value and update the selected row اور آخر میں آپ کہتے ہیں کہ updated values میں میں locally کو update کرنا چاہتا ہوں یہ ایک value جو ہے اس کو null کروانا چاہتا ہوں اور پھر آپ اس کا content is zero کو اپنا request دیتے ہو کہ میرا update کا request ہے اور اس کے اندر اس URI کی اوپر جو یہ والی values ہے اور یہ اس کے selection criteria ہے اور یہ اس کے argument سے ان کو modify کر دو تو وہ وہاں پہ modify کر دے گا اس کا ہم database انہوں نے جو example دیئے وہ اس کے حساب سے دیئے یعنی کہ database کی حساب سے نہیں دیئے database میں نہیں کر رہا بس جسٹ ایک content کی اوپر ایک generic resolver جو ہے وہ اس کے اوپر dictionary کے اندر ایک data ڈال رہا ہوتا ہے اور اس سے read کر رہا ہوتا ہے جو ہم پھر backend کی اوپر کریں گے example وہ ہم SQL database جو ہے وہ use کریں گے لیکن steps exactly یہ ہی ہے جو اس کے steps ہیں وہی steps وہاں پہ بھی ہیں define selection criteria for the rows you want to delete تو delete کا بھی یہ ہی سمپل آپ نے selection criteria filter بتا جئے کون کون سے record جو ہے وہ remove کرنے ہیں اور جتنے record effect ہو جائیں گے وہ deleted میں آ جائے گا اور آپ نے content resolver کو بتا دیا کہ deleted کا request ہے میرا اور اس URI میں سے اس selection criteria کے مطابق جو records میج کرتے ہیں ان کو اڑا دو اور providers جو ہے یا content provider آپ کو کتنے data type کا سپورٹ دیتا ہے تو یہ built-in support available ہوتا ہے اس کے اندر اس کے علاوہ آپ اپنے ریپرز کے اپنا class ہوتا ہے تو اس میں جو جو اپنے customized classes ہیں یا objects ہیں ان کا support ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں easily you can see the available data types by looking at the cursor class get methods تو cursor جو ہے وہ پھر آپ کے content provider کا ایک ایک object جو ہے وہ iterate کر رہا ہوتا ہے تو وہ پھر آپ کو بتاتا ہے کہ اس میں support can fit types کا available ہے three alternate forms of provider access are important in application development پہلے کیا ہے آپ بیچ میں سارا data لے کے آنا چاہتے ہیں تو اس کے اس کے لئے کیا آپ کیا چاہیئے کہ اب اگر آپ کا data بہت زیادہ ہے backend کے اوپر اور اگر آپ synchronous leaves کو access کرتے ہیں تو اس سے پھر آپ کا application میں جو response ہے یا ui ہے وہ توڑا سا ہنگ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس سے بچنے کے لئے آپ نے جو available components ہیں جس طرح content resolver.apply page اس کو use کر لینا ہے ناکہ آپ اپنا code لکھے اور far کے loop آپ نے لگایا ہو اس سے آپ کا application ہے وہ اس کا interface جو ہے ہنگ ہوگا تو وہ نہیں ہونا چاہیے تو اس کے لئے آپ اپنے content provider operations جو ہے اس کا class use کریں گے جو built in available ہے تو وہ پھر اس طرح asynchronous modify کرتے ہیں کہ آپ کا ui effect نہ ہو اچھا asynchronous بھی آپ کا asynchronous ہے اور آپ asynchronous securities بھی آپ نے run کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا ui کا جو ہے وہ effect نہ ہو اور اس کے علاوہ آپ اس میں loaders جو ہے وہ use کر سکتے ہیں loaders کو یہ لنک دیا ہوا ہے ٹھیک ہے guide components اور loaders اس کو آپ explore کریں فرد ہے اگر آپ توڑا ساور professional deep میں جا رہا چاہتے ہیں تو وہ student جو average level کے نہیں ہے توڑا سے advance ہے تو ان کو میں suggest کرتا ہوں کہ وہ loaders کو بھی explore کریں اور cursor loader کا example جو ہے وہ run کریں یہاں پہ انہوں نے example دی ہوئی ہے ایک نہیں ہے تہو تین چار examples دی ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ان کو پھر آپ جو ہے وہ explore کریں بلکہ میں اس کو browse کر دیتا ہوں تو میں نے open کیا ہوا تھا اچھا یہ نہیں ہے یہ ہے ٹھیک ہے تو یہ loader کا example ہے یہ اپی آئی کی اس purpose کیلئے loader use کی جاتی ہے loaders اور کتنے types کے available ہے اور loader manager کیسے کام کرتا ہے باقیم کے ساتھ کیسے contract کر رہا ہوتا ہے اور اس میں پھر cursor loader ہے content providers acing task loader ہے ٹھیک ہے اور ان پہ انہوں نے examples دی ہوئی ہیں یہ یہ پورا ایک example یہ جاہا کے اندر ٹھیک ہے cursor loader list fragment ہے fragment کے اندر انہوں نے cursor loader implement کیا ہوا ہے یہ آپ کا fragment ہے اور یہ اس کا interfaces ہے جو یہ implement کر رہا ہے اور یہ پورا runable example ہے uncreate میں load کیسے کرواتا ہے یہ دیکھیں تو یہ اس کے built-in method ہے آپ کو loader manager دے دیتا ہے وہ initialize ہو جاتا ہے uncreate view میں پھر آپ کو data جو ہے اس کو adapter کو دے کے آپ's list میں جو ہے اس کو set کرتے ہیں تو یہ example آپ run کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ اور بھی example یہ بھی جو دوسرے mechanism available async task loader اگر آپ کو scheduling والے task ہے جو time taking ہے تو ان کا status پھر جاننے کے لیے آپ کو پھر یہ explore کرنا پڑے گا اچھا میں بیچ کوئی جاب ہے جس میں تین چار steps ہے اور ہر step جو ہے وہ time لیتا ہے تو ان کا status میں case identify کروں گا تو پھر آپ async task loader جو ہے اس کے ساتھ پر میں get کریں گے تو وہ بھی پورا examples available ہے اس کو آپ دیکھ لیں اچھا بیک پہ چلتے ہیں اور تیسرا جو ہے اس کا جو اور access کا تیسرا mechanism ہے وہ data access why intents ہے intents یہ directly yes یہ directly initiate کیوں کر سکتے ہیں content provider کو content provider کو directly initiate کر سکتے ہیں آپ intents وغیرہ یہ تین basic وہ ہے نا mechanism یہ توڑا سا advanced usage ہے اس کے آپ بیچ میں synchronously بہت زیادہ data وہ access کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس کے لئے ہے یعنی کہ یہ advanced usage content providers کے آپ کے پاس بیچ میں آپ پھر ui کو effect نہیں کرنا چاہتے ہیں asynchronous آپ کام کروانا چاہتے ہیں تو ہم اس ڈیٹیل پہ نہیں جا رہے ہیں یہ میں آپ کو جسٹ ایک glimpse دے رہا ہوں اس میں آگے depth knowledge ہے اس کے لئے آپ کو یہ تینوں جو areas یہ explore کریں اگر آپ بہت زیادہ professional level پہ جانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس طرح نہیں ہے کہ اس کے بغیرہ کام نہیں ہوتا ہم directly access نہیں کر سکتے جو ہمارے example ہے وہ بڑا سمپل سا ہے وہ اس سے آپ کو سمجھا جائے گا کہ basic content provider حکام کیسے use کرنا ہے لیکن یہ یہ ہے کہ جب آپ کا application ایسا ہو کہ backend کی اوپر بہت زیادہ data ہے اور bulk میں وہ modify ہوتا ہے اور آپ کا data جا بھی رہا ہے اور bulk میں آ بھی رہا ہے اور real time app ہے آپ کا جو بھی alerts ہاتے جو بھی updates ہاتے server site کی اوپر وہ user کو اس کے dashboard کی اوپر real time modify ہو رہا ہو تو ان cases کے لئے پھر آپ کو یہ advanced usage ہے content provider کے ہی آپ کو آنے چاہیے ٹھیک ہے سارا ہر application developers ہوتا ہے وہ اپنے مطلب حساب سے جو data source ہوتا ہے وہ رکھ رہے گا تو اس کی مرضی ہوگی جو بھی data ہاں بلکل یہ تو آپ full آپ کے اپنا اب یہ experience کے ساتھ آپ کو آتا ہے کہ آپ نے application architecture case set up کرنا ہے تو application کا nature اگر بڑا سمپل سا ہے تو آپ بڑا سمپل طریقے سے اس کو لے کے چلتے ہیں اگر اس کے اندر real time communications ہے تو اس کا architecture اگر آپ نے صحیح نہیں بنایا اور جو built-in available اگر انہوں نے یہ different طریقے built-in component دیئے تو there is the reason behind it ٹھیک ہے اگر آپ اس کو خود کرتے تو آپ کو بہت زیادہ time لگتا ہے لہٰذا انہوں نے اپنے built-in آپ کو components دیئے یہ بنے بنائے components سے اس کو اس طرح utilize کر لیں تو آپ کے جو complicated situations ہیں وہ بڑے آسانی سے آپ حل کر سٹیں گے تو اگر آپ کو ان کا knowledge ہوگا تو آپ کر لیں گے اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اور وہ آپ reinvent کو wheel کو reinvent کر رہے ہو خود ہی کر رہے ہو تو ایک تو efficiently ہوگا بھی نہیں آپ سے اور اگر ہو بھی جائے گا تو وہ آپ سے بہت زیادہ time لے گا تو اس سے بچنے کے لیے یہ advanced techniques آپ کو توڑا بہت knowledge ہو تو جب آپ کو ضرورت پڑے تو پھر آپ اس concern ایریا پہ جا کے اس کو explore کریں تو یہ اس پرکس کے لیے ہے ٹھیک ہے صلی اللہ اب میں آپ کو example ایک run کر لیتا ہوں جو tutorialpoint.com سے میں نے لیا ہوا تھا اور تھوڑا سا اس کو میں نے یہاں پہ جو latest وہ ہے اس کے جو ہمارا android playground project تھا last جس میں ہم نے fragments وغیرہ بھی دیکھے تھے تو اچھا اب اس example میں میں نے simple کیا کام کیا ہوئے وہی ہمارا جو first fragment والا کام تھا اس میں میں نے just ایک button add کیا اور ایک نئی activity add کر دیا ٹھیک ہے یہ جو ہمارا first fragment ہے اس کا ui بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں اس میں ایک نئے button add کیا تو میں چاہتا ہوں اس button پہ جب click ہو جائیں تو ہم جو ہے وہ content provider والے example پہ چلے جائیں ٹھیک ہے یہ ایک button add کر دیا تو control b اور اس کے اندر جو تو ہم نے بینڈنگ کیے action کے ساتھ action بینڈنگ کر دیا وہ ہم نے اس کے اندر ہی کر دیا یہاں پہ میں کہتا ہوں کہ view جو inflate ہوئے ہوئے view جو آئے ہوئے جو content provider ہے اس button پہ جب user click کر ہے تو اس پہ یہ نئی activity start کر دوں تو اس میں اور کوئی وہ نہیں ہے یہ just ایک simple سا class ہے سارا کام پھر اس کے اندر ہو رہا ہے اب یہ میرا اپنا content provider activity class ہے ٹھیک ہے اس کے اندر یہ just ui ہے ٹھیک ہے ابھی content provider نہیں ہے یہ میرا تو اس کے اندر میں نے simple دو method implement کی ہوئے ہیں اور اس کی ui بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو ایک simple ui یہ ہے کہ اس کے اندر نیا record ہم ایڈ کر سکیں اور دوسرا جو ہے جو record ایڈ ہے اس کو اس کے فارم میں نا توسٹ کے فارم میں میں ان کو print کر سکوں ٹھیک ہے ون بائی ون جو ہے ان کو جتنے بھی record ہے ان کو میں ڈسپلے کر سکوں تو آپ بجائے اس کے اس کے through کر لے اس کو print پہ اس پہ list view پہ بھی shift کروا سکتے ہو تو میں اس کو debug کر کے آپ کو بتا رہیتا ہوں کہ how it works اور جو میرا content provider ہے وہ میں نے data access layer کے اندر ہی وہاں پہ ڈال لیا کہ چلو items provider ہے یا student provider جو بھی ہے تو یہ اصل میں provider ہے میرا جو content provider میں نے لکھا ہوا ہے وہ یہ کیا کر رہا ہے یہ class extend کر رہا ہے content provider کو اور جو اس کے basic methods ہیں وہ سارے implement کیے ہوئے اب میں چونکہ جو record یہ data آپ کو constants وغیرہ کے اندر جو آپ کا constant والا class ہے وہاں پہ رکھنا چاہیے میں نے جسٹ جو انہوں نے example دیئے والا اس کو cut paste کیے یہاں پہ تو اور یہ اس کے static attribute بنا لیے کہ id ہوگا نام ہوگا price یا جو بھی ہے اس کو آپ دے دیں اس کے علاوہ اس کے اندر جو ہم internally use کر رہے ہیں نا وہ اسکیو لائٹ ڈیٹائبیس ہے تو اس کی میری ڈکلیشن دے دیئے ٹھیک ہے اب یہ توڑا سا نہ یہاں پہ آپ کو اور سے ریکھنا پڑے گا کہ اسکیو لائٹ میرا content provider جو ہے وہ میں اپنے ڈیٹا وہاں پہ کھا سٹور کروں گا میں ڈیٹیابیس میں سٹور کرنا چاہتا ہوں تو میرا جو ڈیٹا ایکسس لیل ہے وہ اسکیول لائٹ ڈیٹا بیس ہے میرا ڈیٹیابیس کا جو نام ہوگا وہ جسٹ کالج ہے اور اس میں ایک ٹیبل ہے ٹیبل کا نام کیا ہے سٹوڈنٹس اور ڈیٹا بیس کا ورژن کیا ہے کہ اگر ڈیٹا بیس میں کوئی چینجز آتی ہے تو پھر میں اس ورژن کو موڈیفائی کرتا ہوں تو پھر جب نیکس ٹائم یہ ورژن چینج ہوگا اور یوزر اپلیکیشن سٹارٹ کرے گا تو آپ کا ڈیٹا بیس ریسٹ ہو جاتا ہے اس سے اور یہ جسٹ کریٹ کیوری ہے اسکیوی لائٹ کے اندر یہ اسکیوی لائٹ کیوری ہے اسکیوی لائٹ کیوری ہے ایک ریئیٹ ٹیبل سٹوڈنٹس ٹھیک ہے اور اس کے اندر کالم کیا ہوں گے ایک آئی ڈی کا کالم ہوگا جس کا ٹائپ انٹیجر ہے اور یہ پرائمری کی ہے اور آٹو انکریمنٹ ہے ٹھیک ہے ایڈنٹیٹی کالم ہے یہ دوسرا جو ہے وہ نیم ہے اور یہ ٹیکسٹ فارم ہے اس کے اندر جس طرح آپ اسکیویل میں آپ نے وارچار یوز کیا ہوگا یا پتنی اپنے میس کیویل اگر پڑھ آئے تو اس میں دوسرے ٹائپس ہوتے ہیں اور ناٹ نل ہے اور تیسرے جو ہے گریڈ ہے یا ان میں گریڈ یوز کی ہے میں نے اس کو پرائس میں آئٹم سے ریپلیس کر رہا تھا تو وارچ پورا کمپیٹ نہیں کیا تو گریڈ ہے ٹھیک ہے اچھا اب اس کے اندر جو ہے انٹرنر کلاس ہے ڈیٹا بیس کے ساتھ اس کو انیشلائز کرنا یا اس پہ کیوریز وغیرہ رن کرنا جو بھی ہے ٹھیک ہے تو ڈیٹا بیس ہیل پر کلاس کیا کر رہا ہے آپ کا اسکیویل ڈیٹا بیس یہ آپ ایکسٹرنر کلاس بھی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فیلال جو ایکزامپل انہوں نے دیا تھا اس میں انٹرنلی یہ امپلیمنٹڈ ہے تو یہ کیا کر رہے گا کہ جو آپ کے اسکیویل لائٹ کا ڈیٹا بیس جب بھی آپ نے یوز کرنا ہے تو اس نے ایک کام کرنا ہے کہ وہ ایکسٹین کرے گا اسکیو لائٹ اوپن ہیل پر کو تو یہ پھر آپ کو ایکسس دے گا یہ دو میتڈز آپ کو رائٹ کرے گا تو اس میں انیشیلائزیشن کا کام ہوگا آپ کہتے ہیں ڈی بی ڈاٹ ایکزیکیوٹ اسکیویل تو اب کریئیٹ ڈیٹا بیس اور یہ ایک بار کال ہوتا ہے یا تب کال ہوتا ہے جب آپ کا اپلیکیشن جو موڈیفائی ہو جاتا ہے یعنی کہ آپ نے کوئی سٹرکچر میں چینج کر دیئے تو پھر آپ اپنی ڈیٹا بیس کا اپجیوٹ اسکو دے دیتے ہو اور آپ کہتے ہو کہ اب میرے ڈیٹا بیس جو ہے نا وہ ری سٹ کر دو تو یہ کیا کرے گا یہ دیکھے دراب کرتا ہے اگر کوئی بھی ٹیبل ایگزیسٹ کرتا ہے سٹرونٹ کا تو اگر ایک ٹیبل ہے تو ان کو دراب کرو جتنے بھی ٹیبل ہے سارے دراب کر دو آپ کا ڈیٹا بیس خالی ہو گیا پھر اس کی اوپر آپ دوبارہ آن کریئیٹ کالتے ہو تو آپ کا ڈیٹا بیس جو ری سٹ ہو جاتا ہے تو یہ دو منڈیٹری میتھڈ ہے یہ والا تب کال ہوتا ہے جب آپ کا ون ٹائم آپ کا ڈیٹا بیس سٹ اپ ہو رہا ہوتا ہے اور یہ والا تب کال ہوتا ہے جب آپ کے ڈیٹا بیس کا ورژن چینج ہو جائے یہ دیکھے اس ورژن کے اوپر آپ چیک بھی لگا سکتے ہیں کہ اگر پرانا ورژن یہ ہے اور نیا ورژن یہ ہے دو کا ڈیفرنس آ جائے تب جو ہے ڈیٹا بیس کا وہ کر دو یا آپ کا کوئی ڈیٹا بیس میں ڈیٹا وغیرہ پڑا ہوا تھا تو اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے تو وہ ساری منیبولیشن آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں تو یہ ایک انٹرنل ڈیٹا بیس کلاس ہے اب میں اس کو یوٹلائز کروں گا میرے پاس ڈیٹا بیس ہیل پر میرا اپنا کسٹمائز کلاس آگئے اور وہ مجھے کر کے دے گا اور اپنے ڈیٹا میں کیسے ڈالوں گا وہ میں ڈریکلی یہاں پہ ڈال رہا ہوں تو اب یہ آپ دیکھیں کہ کنٹین پروائیڈر جو ہے اس کے اندر ہم نے چار میتر دیکھ لیے تھے کیوری کے انسٹ اپ ڈیٹ ڈیٹ تو وہ سارے یہاں پہ آویلیبل ہے پہلے ہم ریٹ کے اوپر جاتے ہیں چلیں یہ والا تو ریٹ کے لئے کہتا ہوں کہ اچھا یو آر آئی دو مجھے کیا ریٹ کرنا ہے اور پروجیکشن کے لئے اگر کوئی وہ ہے کالمز کاما سپریٹیڈ کالمز ہے تو وہ بتا دو کاما سپریٹیڈ سیلیکشن کے لئے اگر کوئی آپ کا کریٹیریا ہے تو وہ سٹرنگ بتا دو اور اس کی کوششن مارک کو پھر میں ریپلیس کروں گا ان آرگومیٹس کے ساتھ اور اگر کوئی سارٹنگ آرڈر ہے تو اسینڈنگ دیسینڈنگ جو بھی ہے وہ بتا دو تو یہ اس کی سیمپل سی امپلیمنٹیشن ہے کہ میں نے اپنے اسکیویل کیوری بیلڈر جو ہے یہ بیلڈن کلاس ہے اسکیویل کو منفیلیشن کرنے کی اسکیویل کی جو اسکیویل لینگویج ہے اس کی امپلیمنٹیشن جو انڈرائیڈ میں ہوئی ہوئی ہے وہ اس کی طرح ہوئی ہوئی ہے تو اس کا میں نے اب جو بنا دیئے